مارننگ بریک فاس پہ ہمیں اچھا نا خیالہ ہے کیونکہ ہم سٹوبری کے جو سیڈز ہیں وہ کلیکٹ کریں تو یہ میں نے کچھ سیڈز کلیکٹ کی ہیں یہ دیکھیں کتنے سیڈ ہیں فور فائف تقریباً فائف سیڈز ہیں اس کو کلیکٹ کی ہیں اب اس کو چھوٹے سے پورٹ میں لگائیں گے اور کور کر کے انتظار کریں گے کہ کب یہ گروہ کریں گے کب سپراؤٹن ہوگی ان کی یہ ہم نے اس میں سے نکال لیں یہ سٹوبری میں سے یہ میں نے کچھ سیڈز کٹھے کیا لی ہیں تو اب میں اس کے وہ ایک نارمل سی مٹی میں لگا کے تو آپ کو دکھاتی ہوں ہاں تو دوستو یہ میں نے ایک چھوٹا سا پورٹ تیار کی ہے جس کے اندر میری آؤٹڈور کی مٹی ہے وہ پڑی ہوئی تھی اس کے اندر پہلے سے وہ میں نے ڈالی نہیں ہے پہلے کی ڈالی ہوئی ہے تو اس میں ہم لگائیں گے وہ سٹوبری کے سیڈز جو ابھی 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 نکلیکٹ کی ہیں تو کس میں کی ہیں چلیں دیکھتے ہیں شاید اس والے کیز میں کیے تھے یہ پڑے ہیں باہر بہت زیادہ ہوا تھی میں نے کہا چھت پہ کروں گی لیکن یہ کہ چھت پہ سارے اٹھ جانے تھے پہلی تھوڑے سی ہیں یہ ایک ایک ہی کلیکٹ کرنا میرے نصیب میں تھا شاید میرا مٹھو جون سا وہ اسے کاؤنٹ کر رہا شاید کافی سارے ہم نکلیکٹ کر لیے تھے اور انشاءاللہ ہم سارے اٹھا دوئی تھے یہ بھی پڑے ہیں تھوڑے سے باہر میں نے اس لیے ان کو لگایا کیونکہ ہوا بہت زیادہ تھی اور کچھ بھی نہیں ملنا تھا پھر چلیں یہ پڑا ہے ایک اور چلیں جی چلیں یہی گروہ کر جائیں ان میں سے ایک دو بھی سپراؤٹن ہو گئی تو بہت اچھی بات ہو جائے گی بہت مزائے گا کیونکہ یہ سیڈز بہت زیادہ چھوٹے ہیں اس لیے ان کے اوز زیادہ ہمیں کور نہیں کرنا بلکل تھوڑی سی مٹی میں ان کے اوپر ڈال رہی ہوں صرف کور کرنے کے لیے ہلکا سا بلکل تھوڑی سی اور اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں پہلے تھوڑا سا پانی سپری کر لی زیادہ گھیلہ کرنے کی ضرورت نہیں بس سپر کیموٹی تھوڑی سی اچھے سے گھیلی ہو جائے گی تو اتنی کافی ہے تو اب ہم اسے اس سے اچھی طرح کور کر دیں گے اور لیبل لگا کے چھوڑ دیں گے وہ میں آپ کو دکھاتیوں کر دیں گے تو میں نے اس کو اچھی طرح کور کر لیا ہے اس کا لیبل بھی لگا لیا ہے میں نے تو اب ہم یہ کام کریں گے لاس میں کہ تھوڑا سا اسے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہال کر دیں گے کیونکہ بلکل ہوا بند ہونے کی وجہ سے جو فنگس ہے وہ اندر بھننا شروع ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے ہمارے جو سی ورز ہیں ویسے خراب ہو جائیں گے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا ہوا کے لیے چھوٹے چھوٹے سے ہول کر دیں گے تاکہ ہمیڈیٹی بھی بھنی رہے اور اس کا تھوڑا سا جو فنگس نہ لگے اتنی ایر بھی اس کو ملتی رہے تو چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک وقت کے بعد اس سے دوبارہ چلیں دوستو چیک کرتے ہیں ابھی ہو گئے ہیں مائی آگئی ہے اور بھیچ میں جتنی بھی ریکارڈنگز وغیرہ تھی وہ میں نہیں جال پائی اور یہ پوٹ کے ساتھ بہت ہاتھ سے پیش آئے ہیں کبھی یہ گر جاتا تھا کبھی بارش ہو جاتی تھی کبھی جو ہے بلی خراب کر دیتی تھی تو برحال ایک میں جو یہ پلانٹ مل ہے اور اس میں فلاورنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے یہ اس کا نیا فلاور لکھ لیا لیکن ابھی مائی کا مہینہ ہے اور اب گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو یہ جب ہم نے سیڈلنگ لگائی تھی اور اس وقت یہ اس کا ہر ویسٹ کا ٹائم تھا تو ابھی جو ہیں سٹرابری کے پلانٹ زیادہ گرمی میں سروائیو نہیں کرتے پتہ نہیں اس کے فروٹ بھنیں گے یا نہیں بھنیں گے کیونکہ اس کے فلاور نکل کے سوٹ جاتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جب ہم اسے گرو کریں گے تو اس کے گروئنگ ٹائم میں اس کو سیڈلنگ لگائیں گے تاکہ ہمیں صحیح سے اچھا پلانٹ اور فروٹ بھی مل سکے اللہ حافظ